بسم اللہ الرحمن الرحیم رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ عارض باقی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے کبھی اے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تُجھے اس قوم نے پالا ہے آغوشِ محابت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا تَمَدُّنْ آفَرِ خَلَّاتِ تَمَدُّنْ آفَرِ خَلَّاتِ کے آئینِ جہاں داری کہ اللہ تعالیٰ ایک دن آشا آئے گا کہ آسمان کو اپنی ایک انگری میں جتنے آسمان ہیں سب کو ایک انگری میں اور زمینوں کو ایک انگری میں اور درستوں کو ایک انگری میں اور پانی اور مٹی کو ایک انگری میں اور باقی ساری مخلوقات کو ایک انگری میں لے گا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں باجرا ہوں میں باجرا ہوں جو ما قدر اللہ حق کا قدری والعرض قبلته یوم القیامت والسماوات مطویات لیمین کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچا دیں ساری زمین والعرض قبلته والعرض قبلت جمین قبلته یوم القیامت پوری زمین اس کی مٹھی میں ہو اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سباں کو لپی جلے گا عزت کا میار کیا ہے مندرہ میرے تک اپنی ظروفیں سیدھی کرتا ہے پودر لگاتا ہے داری شیف کرتا ہے کپڑا اسے جھڑاتے ہوئے چلتا ہے اور چار میں ایسی لچک اور لوچ ہے کہ پھر دیکھ گھنگلو کی کمی رہ جاتی ہے میرے پہروں میں گھنگلو بزا دے تو بس پھر میری شانس دیکھ لیں وہ حدیث میں آیا ہے کہ اتنا بڑا پتھر کنوے کے موں پہ رکھا ہوا تھا کہ جس کو دس آدمی پکڑ کے ہٹاتے تھے وہ جوانی ہے دیکھ رہا ہے طاقت و قوت اچھل رہی ہے آیا ہے پکڑا پتھر کو اٹھا کے پکڑ رکھ دیا اور پانی نکارتے ہیں ان کی بکریوں کو پڑا دیا بکریوں کو پڑانے کے بعد ان لڑکیوں سے بات نہیں کر رہے ہیں ہم دردی نہیں دے رہا ہے فَسَقَالَهُمَا ان دونوں کو پڑانے کے بعد ایک درف کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے اور کہتے رَبِّ الْإِمَانْ زَلْتَ عِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ پیٹھ میں چوہے دھوڑ رہے ہیں بڑی بکھ لگی پریشان ہے کس سے فریاد کریں اپنے رب سے فریاد کریں رَبِّ الْإِمَانْ زَلْتَ عِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ اتنی بہادری کہ کیوں ایک بچہ دس آدمی جس کو اٹھا دے اگر بکھ لگ دیا اور بھوک لگی ہے تو اللہ سے کہہ رَبِّ الْإِمَانْ زَلْتَ عِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ پروردگارِ عالم جو بھلائی نادی رہو کہ میں بڑا مہتاج میں بڑا فقیر ہوں یہ نہیں کہ اپنی جوانی پر اپنی طاقت پر ناد ہے کہ جو جی میں آئے کل گزرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هدی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله عوض باللہ السمید علیب من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ذوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءدون به ولا رحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم عامالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاض فوضا عظیما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشل الأمور مهدساتها وكل مهدسة بذعا وكل بذعات ضرارة وكل ضرارة في النار اعوذ باللہ السمين عليم من الشیطان الرجیم قال انی عبداللہ آتانی بالکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما كنت واؤسانی بالصلاة والذکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتي ولم يجعلنی جبارا شقیا تمام تعریفیں اللہ ودولہ شریک رہو کے لئے جو کائنات کا خالق ہے اور درود السلام نادر ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرامی پر جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا مجلس میں تشریف فرما مؤذد و مقرم علماء کرام قابل احترام سامعین حاضرین مجلس اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس مسجد میں کتنی جگہ لی ہے تو خات دو ہات اس کی مقابلے میں یہ مسجد کتنی پڑی ہے یہ مسجد آپ کے علماء سکارونی میں ہے اس کے مقابلے علماء سکارونی کتنی پڑی ہے علماء سکارونی ممرہ میں ہے ممرہ علماء سکارونی کے مقابلے میں کتنا پڑا ہے اسی طرح سے آپ دیکھتے جائیں بمبئی ہیں بمبئی ہندوستان کا ایک حصہ ہے ہندوستان ایسیا کا ایک حصہ ہے ایسیا دنیا کا ایک حصہ ہے آپ دیکھیں گے وہ چھوٹے سے پڑے کی طرف اور اتنی زیادہ مسائط آپ کو نظر آئے گی کہ ہماری دنیا جو کتنے سیارے ہیں جن کے مقابلیں بہت چھوٹی اور حطیر آپ جانتے ہیں بخاری شریف کے روایت ہے کہ اللہ کے ربی جنائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا حبر من احباری یہود یہودیوں کا ایک بڑا علیہ آیا اور اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلغنا ان اللہ یجعر السماوات فی عزبین والارض فی عزبین والشجر فی عزبین والماء والسرہ فی عزبین وجميع الخلائق فی عزبین ثم یقول ان الملک کہ اللہ تعالیٰ ایک دن عشاء آئے گا کہ آسمان کو اپنی ایک انگری میں جتنے آسمان ہیں سب کو ایک انگری میں اور زمینوں کو ایک انگری میں اور درختوں کو ایک انگری میں اور پانی اور مٹی کو ایک انگری میں اور باقی ساری مخلوقات کو ایک انگری میں لے لے گا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں باج رہا ہوں میں باج رہا ہوں اللہ کے نبی جنائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہسنے لگے اس کی تصدیق کے طرف پر حتی بدت نواجد ہو یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہونے لگے اور آپ نے قرآن پاک کی آیت جو ما قدر اللہ حق کا قدری وَالْعَرْضُ قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَالْسَّمَوَاتُ مَتْوِيَاتٌ لِيَمِينِ کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچا دیں ساری زمین وَالْعَرْضُ قَبْدَتُهُ وَالْعَرْضُ قَبْدَتُهُ قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِهُ پوری زمین اس کی مٹھی میں ہو اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سبان کو لفج لے اللہ یہ قدرت اتنی بڑی اللہ اتنا عظیم ہے اور آدمی آج کس کو عائدیل بنایا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جو بچھر منافقین بِعَنَّ رَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّقِدُونَ الْقَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُومِنِينَ وَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّتَ فَإِنَّا عِزَّتَ لِلَّهِ جَمِيعًا منافقوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے کیوں یہ مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست ہمائیتی مددگار اور ان کے طور طریقے پر چلنے کا اپنا روئیہ بناتے کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈے گئے ہیں عزت کا میعار کیا ہے پندرہ میرے تک اپنی ظنفیں سیدھی کرتا ہے پودر لگاتا ہے داری شیف کرتا ہے کپڑا اسے جھڑاتے ہوئے چلتا ہے اور چار میں ایسی لچک اور لوچ ہے کہ بس ایک گھنگلو کی کمی رہ جاتی ہے میرے پہروں میں گھنگلو بزا دے تو بس پھر میری چانس دیکھ لے آج کر نوجوان کہتا میرا آئیڈیر فرا نچنیا فرا گوئیہ فرا توائف فرا یہ ان کے پاس عزت ڈھونتے ہو ان کو اپنا آئیڈیر بناتے ہو مرچدوں سے قائب نمازوں سے قائب اللہ تعالیٰ کے درباہ سے بے وفائی اور ایسے لوگوں کے تمتلیتے پر چندتے ہو سمجھتے ہو عزت ملے گی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعَ ساری عزت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے منافقوں نے کہا تھا کہ لَئِنْ رَجَانَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّا الْعَادُّ مِنْحَ الْعَذَلِ کہ ہم اگر مدینہ لوٹ کے جائیں گے تو جو ہمیں عزت والا ہے وہ زلینوں کو بھگا دے گا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جو مکہ سے ٹھکرائے ہوئے مارے بھگائے ہوئے اور سارا اپنا دھن دولت کاروباد چھوڑ کے مدینہ میں آگئے ہیں یہ سب زلین لوگ ہیں یہ غلیب و فقیر ہیں جب یہ بات اس نے کہی تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ عزت للہ و لرسول و للمومنین و راکن المنافقین رای آرمون عزت اللہ کے پاس ہے عزت رسول کے پاس ہے عزت مومنوں کے پاس ہے لیکن ہی منافق جانتے نہیں میں نے آپ کے سامنے کا آت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہوئے اب صیفہ پاک دامن کمعالی مریم کے بطن سے اللہ کی قدرت کامیرہ کا ادھار ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں وجود میں آگئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو کن سے پیدا فرما لیے دیکھر باپ سارے جو لوگ حضرت مریم کی سیرتِ طیبہ سے آگاہ تھے وہ بھی حیرت میں پڑھ گئے یا اختارون ما کانا ابو کے مراسہوین و ما کانا تمہوں کے بغیہ اتنی بڑی بات تیرا باپ اتنی اچھا آدمی یہ ایسا گھرانہ ہے جو خیر سے مشہور ہے اور اتنی بڑی بات ہو گئی پہ اشارت ہی نہیں کہا کہ نہیں کسی جب پوچھو یہ جو بچہ ہے یہ بولے گا کہ کہاں سے آیا قیفا نکلیب من کانا فرما جس بیہ گھوارے میں بچہ پڑا ہوا ہے وہ کیسے بولے گا اس سے بات کیسے ہوگی قارئے انی عبداللہ آتانی الکتاب و جاننی نبیہ پہلے ضرب رکھائی سارے باتی لقیدوں پر کہ انی عبداللہ پنگونے میں رکھا ہوا بچہ بول رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی چھاتی سے مو ہٹا کے بول پڑے کہ انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب مجھے کتاب دینے کے لئے تیار کیا گیا مجھے کتاب دی گئی اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے آتانی الکتاب وہ جاننی نبیہ وہ نبی بنا دیا گیا اور جاننی مبارکا مجھ کو مبارک بنایا گیا حضرت مجاہد امام المفسرین ابن عباس حبر الرمہ کے شاگت بیان فرماتے ہیں کہ یعلم الناس الخیر لوگوں کو بھلی باتیں سکھانے والا مبارک کا کیا مطلب ہے مبارک کا کیا مطلب ہے لوگوں کو کہتا ہے دیکھو آپ لوگوں کی خواہشیں ترہ ترہ کیوں ہوتی ہیں آج لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت دھیر کوئی چیز مل جائے تو وہی برکت کی بات آدمی کی تمنہ مختلف کہتا ہے کاش کہ مجھے ایک کروڑ اوپیاں مل جائے چلو دیا تجھے کروڑ اوپیاں اور تیری آنکھیں چھین دی کیا کرے گا کہتا ہے میں تو بڑا فقیر ہوں بڑا مسکین ہوں اللہ نے میرے مجھے بڑا محتاج بنا دیا ہے اور یہ دیکھتا کہ کتنی پیاری پیاری آنکھیں تجھے دی ہے چلو ایک کروڑ تجھے دیا اور دونوں ہاتھ کارڈ کے سونے کا چمچہ تیرے موہ میں ڈال دیا بول نعمت ہوئی کی نقمت ہوئی اس نعمتی قدر کر جو اللہ نے تجھے دی ہے اللہ نے جس سے نوازا ہے کہتا ہے بڑی خوبصورت عورت سے شادی کروں گا ایک عربی شعر کہتا ہے کہ ایسی عورت چاہیے جس کی آنکھیں عراقی ہوں اور دل نجدی ہو اور جسم حجادی ہو اور ظرف ہندوستان کی ہو مل گئی عورت کیا کہتی ہے صبح فجر کے وقت کہتے ہیں میاں درہ موٹر چلا دینا ہاں فلیڈ میں دودھ رکھا ہوا ہے جب گیس پر چڑھا دینا تو وہ چاہ پتی وہاں رکھی ہوئی ہے اور طرح بھوننا نہیں پیارہ میرے لئے بھی باقی چھوڑ دینا ہاں اور وہ کپڑے سب پڑے ہوئے ہیں اس کو طرح اس میں ڈال دینا واشنگ مسین میں بتاؤ کیا ہوگا یہ عورت کتنی برکت والی ثابت ہوئی نچا کے مار دیتی اللہ کے بندو مبارک ہونے کا مطلب سنجھو حضرت مجاہد فرماتے ہیں مبارک کا مطلب لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے فائدہ پہچانے کی بات آپ جانتے ہیں ابھی مولی صاحب تقریر کرے تھے جالیات کی برکت سعودیہ کا ایک ڈاکٹر ہوای جہاد پہ شوار ہوا آج ڈاکٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈاکٹر کا مطلب ڈاکو آپ کسی ڈاکٹر پہ پہلے جائیے اللہ ماشاءاللہ اللہ المتقین کی استثناء تو ہر جگہ ہے لیکن آپ عام دور میں چلے جائیے جب تک آپ کا جس کو کہتے ہیں ہمارے گھر دوال نہیں بچھوا لیں گے تب تک جو ہے ان کو چہر نہیں آئے گا فڑا ٹیسٹ فڑا ٹیسٹ فڑا کام فڑا کام دنیا پہ پوری جیب خالی کرانے گا لیکن یہ ڈاکٹر اللہ وڑا ہوای جہاں میں سوال ہوا تو کیا کرتا ہے آزان دے لگا سوڑک چلوک کے کہتے ہیں کیا کرنا ہے گھبرا کے پاس دنگ تو یہ آتنگوازی تو نہیں ہے یہ آزان دے لگے کچھ کھوڑ وڑ میں بول گا ہے مشکل پہلا کر دے گا آزان دے لگے جب دیکھا کہ سوڑوں کی نگاہ اٹھئے کہا بھائی دیکھو ہم نو کی یہ پریہر کا وقت ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے اور نماز پڑھنا اچھا نماز کا وقت ہے ٹھیک ہے پڑھو کوئی بات نہیں ایک آدمی پوچھتا ہے بھائی یا تم ہوای جہاں میں ہم اللہ کے بندے ہیں بندگی ہمارا کام ہے جب بھی بندگی کا وقت آجائے اس کے سامنے جھوک جائے اچھا ہمیں اسلام کے بارے میں بتاؤ پھلا ہی پوچھ رہا ہے پھلا کے بھائی پوچھ رہا ہے ہاں پھلا ہی ہمارا اسلام بھی ہے بتاؤ کہ یہ جہاں بھی رہ رہا اپنے مشن کو یاد کی ہوئے اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو یاد کی ہوئے پھر گیا ڈاکٹروں کی کانفرنس میں گیا اقوام متحدہ کہ تیبی یونٹ کے تحت جو کانفرنس تھی اس میں موضوع بحث یہ تھا کہ انسانی جسم میں کیلسیم کا کردار کیا پڑی پڑی تقریریں ہوئی بیٹھا رہا سب لکھتا رہا نوٹس بناتا رہا آخر میں اعلان ہوا کہ میں سعودیہ سے ایک ڈاکٹر آیا ہوا ہے اور وہ بھی اپنی بات رکھے کھڑا ہوا کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا کہ وہ ایک کیلسیم میں جسم کا کردار بڑی پورمخز باتیں آپ نے کہیں اور بڑی اچھے اچھی تقریریں اور بڑے اچھے اچھی معلومات کا ذخیرہ آپ نے پیش کیا لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ انسان دنیا میں کیوں آیا انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ کھائے پیئے سادیاں کرے بچے پیدا کرے وہ چلا جائے دنیا سے آپ کو بتاؤں کہ اس کی تقریر کا اثر یہ ہوا تقریر کے آخر میں چھے مرد جاکٹر اور دو آوتے جاکٹر نیا آٹھ آدمی مسلمان آٹھ آدمی آدمی اپنے کردار سے جیتا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ شیخ صدحان ایک بڑے حالی میں سعودیہ کہ انہوں نے اپنی کتاب لکھا وَقْفَات مَنْحَجِيَةً لکھا کہ خلیج کی جب دوسری جنگ ہوئی آپ جانتے ہیں کہ سعودیہ کے خلاف بڑے واوئے لے لوگ مچاتے ہیں امریکی حکومت فوج کو بڑا لیا یہ کر لیا وہ کر لیا سعودیہ کا ملک جو ایک مشن والا ملک دعوت کا منحج کا ملک ہے کہتے ہیں کہ وہاں ایک عالم نے فوج کے پاس اپنا ایک سینٹر کھولا اس میں کیا لکھا اسلامی دعویہ سینٹر فوجیوں نے کہا بھئی یہ بڑ یہاں پر ہم کو نہیں چاہیے ایک نوجوان کو بہت اُسسا آیا ہمارے ملک میں آیا اور کہتا کہ بڑنے چاہیے اب دیکھئے کہ بساو کا جذبات معاملات ہو کتنے خراب کر دیتا لیکن عالم صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی سیخ ہے بڑ ہٹا دیں گے کوئی بات نہیں بڑ ہٹا دیں گے اُس نوجوان کو سمجھایا کہ مقصد کیا ہے مقصد بڑ ہے یا مقصد انہوں کی اصلاح ہے ہم نے یہ سینٹر کیوں کھولا ہے ان کی اصلاح کے لئے کھولا ہے کہ بڑ داہیر کرنے کے لئے کارنی اصلاح کے لئے تو کسی کے بطم دو کلچرل سوسائٹی نام کیا رکھ دیا کہ ہم ان سے منادرہ کرنے لگے ان سے مباحثہ کرنے لگے ان کو دعوت دینے لگے ان کو کتابیں پہنچانے لگے ان کو ہم نے کیسے سے پہنچائی نتیجہ کیا ہوا کہ میرے ہاتھ پہ بارہ سو چھے آدمی مسلمان ہوئے بارہ سو چھے آدمی سوجی امریکہ کے اور اس میں سے کئی ایک عمرہ کر کے تو وہ واپس گئے اور اسی آرام کو کمپنی میں ایک آدمی کام کرتا تھا سعودیہ کا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ انگریز بڑی فردادے کے ساتھ بولتا تھا لیکن اپنے مقصد سے غافل نہیں لجا کیسے دیتا ہے کتابیں لیتا ہے اور اس کے ہاتھ پہ کتنے آدمی مسلمان ہوئے باون آدمی مسلمان ہوئے ایک تنہا آدمی کے ہاتھ پہ باون آدمی مسلمان ہوئے اور آپ دکھئے کہ امریکہ و برطانیہ اور فرانس اور جرمنی جیسے ملکوں کے لوگ مسلمان ہوئے جو بہت اپنے تاثر سے پہچار جاتے ہیں و جعلنی مبارکن این ما کنت مسلمان کیا ہوتا ہے ایک خوشبودار سخصیت ہے کہ جہاں رہتی ہے اس کی خوشبود بکھرتی رہتی وہ میرے بھائیو اور دوسری جس کا تفسیر میں فرمائے کہ نفاعن بہت زیادہ لوگوں کو نفاع بچانے والا بہت زیادہ لوگوں کو نفاع بچانے والا جہاں ہیں نفاع اپنا بکھر رہا ہے فائدے لوگوں کو بچانے والا اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کسی کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا جائے اس سے بڑا فائدے کا کام کوئی نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیرے میں جاتے تھے اور تمام بازاروں میں میلوں، ٹھیلوں میں جاتے تھے آپ بتاؤں کہ سودان میں جب صرفیت کی لہر چڑھی تو بہت سے نوجوان کھڑے ہوئے کہاں جاتے دعوت تبدیل کا کام کرنے کے لئے مزاروں میں درگاہوں میں اور ان کی دعوت کا نجیزہ کیا ہوا پہلے دن میں مار کھائیں گالیاں سنیں مصیبتیں برداشت کی لیکن کئی درگاہوں پہ تعلی پڑ گئے سیکروں درگاہیں ایسے جن پہ تعلی پڑ گئے جتنے بھی مجاور تھے وہ سب الحمدللہ کتاب و سنت کے ماننے والے بن گئے بہت سائے لوگوں نے قبریں اپنے ہاتھ سے توڑ دی اپنے ہاتھ سے جو مجاور تھے جو وہاں بیٹھنے والے تھے جو اس سے کمائی کرتے تھے اپنے ہاتھ سے وہ توڑ کے زمین کے برابر کر دیا یہ کیا ہے دعوت التبلیغ کا نتیجہ اپنے آپ کو لگا دینے اور کھپا دینے کا نتیجہ اور کیا فرمایا آج کہتا میں بہت پکا مسلمان بہت پکا مسلمان ہوں اور تم سے زیادہ میری مسلمانی یہ زیادہ بات مت کرو کبھی مچید میں دکھائی نہیں دیتا اللہ کا بندہ کہتا میں بہت پکا مسلمان ہوں میرا اسلام کیا دل میں دل کی اتنی دہرائی میں بیٹھا ہوا ہے کبھی باہر آتا ہی نہیں ہے باہر آئی نہیں پاتا بچھارا جو اتنی دہرائی میں بیٹھا ہوا ہے اسلام تو اللہ کے بندوں یہ عشان اسلام نے کیا فرمایا پہلے کہ نبی تو بنا دیا لیکن اوسانی پہ سرادہ و زکاة امات ان تو حیہ جب تک زندہ ہوں تب تک نماز و زکاة کی نصیت کر دی فرما دیا ہے وہ برم بے والدتی اور مجھے اپنے اپنی واردہ کا فرما بردار بنایا والد تو ہے نہیں واردہ ہے تو واردہ کا فرما بردار بنا دیا اسلام نے اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا امام باپ لیکن آج ماں باپ کے نقفرمانی بے انتہا بڑھتی جارے میں آپ بتاؤں کہ امام بہ حنیفہ رحمت اللہ کے نام آپ نے سنا ہو بہت بڑے امام ام عربہ ان کی اممہ نے ایک مرتبہ امام بہ حنیفہ سے فتوہ پوچھا کسی مسئلے کو انہوں نے بتایا کہا کہ نہیں مجھے اتمنان نہیں ہے تمہارے فتوے پر مجھ کو جو ہے فلاں مولوی ابو ابو زرہ صاحب کے پاس دے چلو مولوی ابو زرہ صاحب جو فتوہ دیں گے وہی میں مانوں مولوی ابو زرہ صاحب کیا ہے امام بہ حنیفہ جس مجید نوال پڑتے ہیں اس کے امام جب ان کو کوئی مسئلہ فستا ہے تو امام بہ حنیفہ سے پوچھتے اور ان کی اممہ کیا کہ رہی ہے وہ امام صاحب جب تک فتوہ نہیں دیں گے جب تک میں نہیں ماننے والی مجھ کو دے چلو امام بہ حنیفہ نے ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا اپنی اممہ کو لیا اور لینے کے بعد امام صاحب کے پاس آئے اور امام صاحب نے تنہائی میں امام بہ حنیفہ سے فتوہ پوچھا کہ بھائی اس مسئلے کا حل کیا ہے کہہ کہ فرہ ہے وہ جاکہ ان کے اممہ کو بتایا کہ ان کی اممہ بھائین دوسری مطلافہ فر امام بہ حنیفہ سے ان کی بھائیے فرہ مسئلہ کیا ہے کہہ فرہ ہے کہہ نہیں نہیں تمہاری بات سہین ہے مجھ کو جو ہے اممہ بہ الحبور وہ جو فتوہ بتائیں گے اس کو میں مانوں مجھ کو شوار کر رہا ہے امام بہ حنیفہ نے اپنی اممہ کو لے کے گئے یہ نہیں کہا کہ اممہ مجھ سے خود فتوہ پوچھتا ہے اور جب مصرح فستہ آئے تو امام انگواز فتح پوچھتے ہیں ماں باپ کا احترام اور ان کی فرما برداری یہ سارے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں ان سب کے یہاں یہ بات بدرجہ اتم پائی جاتی تو ایک نوجوان کی ذمہ داری سب سے پہلی کیا ہے اپنی عصرہ اپنی عصرہ نماز زکاة اور دیکھئے کہ حضرت عیسیٰ بڑے سرام ہیں نوجوانی آج اس دنیا میں کتنی بھرائیاں آج نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ دین سے دور ہیں جب دین سے دور ہیں تو ہر شیطان کو اپنا نوالے اتر سمجھتا ہے ان کے سامنے ٹی وی ہے انٹرنیٹ ہے 3G موبائل آ گیا ہے اور فساد کے ہزاروں ذرائع پہلا ہو چکے اور خود اسکول بربادی سکھانے کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے سب سے بڑا مشن بن چکا ہے ایسے میں ایک نوجوان کا مطمئن نظر کیا ہے بے شمار فخاشی برائی نشہ بادی بڑھتی جا رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی نے دیکھو کتنے مراہی جگڑا ہے بچپر میں پکڑ لیے گئے اور بازار میں لگے بیج دید لیکن اللہ نے عزت رکھی جس نے خریدہ کیا کہا اکرمی بسوا اس کو عزت سے رکھنا بھائی یہ عرقہ بہت خونہ حال معلوم ہوتا ہے عزت سے رکھا بڑا پالا پوسا جوان ہوا تو ایسی جوانی نکلی کہ جو بھی دیکھتا ہے عشت کرتا ہے اتنا خوبصورت آدمی بشر نہیں ہو سکتا ہے یہ تو کوئی فرشتہ ہے آسمان سے کوئی فرشتہ ناظر ہو گیا ہے تو عزیز مصر نے کیا کہا مصر کی سب سے خوبصورت عورت پیسے والی اقتدار والی نوجوانی کے عمر پردیس ہے دروازے بند ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے نفس کی خواہشات جوانی کے تقاضے سب موجود ہیں کہتے ہیں جلک آؤ بڑھو اپنے دل کی مراد پوری کر لو کہا ماذ اللہ انہو ربی احسر مشوایا زبان سے بے ساستہ نکلتا اللہ کی پنا گناہ کی طرف فساد کی طرف خیانت کی طرف دعوت دے رہی ہو بھاگے اب دیکھئے دور لگی ایک نوجوان بھاگ رہا ہے اور اس کے پیچھے خوبصورت عورت دور رہی ہے ایک نوجوان اپنی عزت بچانے کے لئے بھاگ رہا کبھی سوچا تم نے کبھی سنا دنیا میں کہ کوئی لڑکا اپنی عزت بچانے کے لئے لڑکی سے بھاگتا ہے تو تو لڑکیوں کے پیچھے پیچھے دیوانا وار بھاگتا ہے کوئی لڑکا اپنی عزت بچانے کے لئے بھاگ ہے کبھی سنا دنیا میں بہت کمی سے بھاگ ہے یہ نوجوان لڑکا اپنی عزت بچانے کے لئے بھاگ رہا ہے دروازے بند ہیں پس طبقہ وقدت کمیشوں من دبرین وارفیا سیدہا ندرباپ دروازے کھلتے جا رہے بھاگ رہے ہیں جو بڑے دروازے پہنچے تو دیکھا کہ موجود ہے اولت نے ترنس پر لکھایا کہے تمہارے گھر والوں کے ساتھ جو برائی کرنا چاہتا ہے اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے اللہ یوس جنا یا تو قید کر دیا جائے یا دردنا کھداب ملا دیا جائے مکہ ہی تو فرم پنڑ گئی لیکن اللہ نے عزت رکھی اب آپ دیکھیں کہ یہ پاکیزگی یہ عفت کہ سارے اسباب محیم ہیں لیکن در کیا ہے اللہ ایک اللہ کا خوف اور اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ سات آدمی جو آرس کے سائے میں ہوں گے اس میں کیا فرمایا ایک اقتدار والی پیشے والی اور حسن والی عورت دعوتیں گناہ دیتی اور کہتا ہے میں اللہ سے درتا ہوں میں اللہ سے درتا ہوں یہ انسان کا کردار ایک نوجوان کا کردار کہ اپنی عفت کا سامان کرے اور دوسرے کی عزت کا رکھوارہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم مصر میں ایک آدمی کی ملد کر رہے ہیں ایک ظالم ایک آدمی کو پیچھ رہا ہے نوجوان ہے اس نے آواز ہی بھلایا گسے میں ایک ہی مکہ جڑ دیا تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا اتنے قوی اور طاقتوار پھر جو ہے لوگ پیچھے پڑ گئے بھاگے وہاں سے بھاگتے بھاگتے آئے ایک شہر میں ایک بستی میں وہ دیکھا کہ تمام لوگ اپنے جاوروں کو پانی پڑھا رہے ہیں دو لڑکیاں ایک کنارے کھڑی ہوئی ہیں تو ترس آ گیا ایک کم دو لڑکیاں سارے لوگ پانی پڑھا رہے ہیں اور یہ اپنے جاوروں کو بکریوں کو لوکے ہوئے کھڑی ہیں کہا کہ ماں خد بکو ماں ارے بھائی تم لوگوں کا کیا ماجرہ ہے کیوں کھڑی ہو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو کمزور ہیں ہمارے ابباپ بڑے ہیں جب تک یہ پانی پڑا کہ سب لوگ نہیں چلے جائیں گے ہم نہیں پڑا سکتے کہا اچھا ایسی بات ہے وہ حدیث میں آیا ہے کہ اتنا بڑا پتھر کنوے کے موں پہ رکھا ہوا تھا کہ جس کو دس آدمی پکڑ کے ہٹاتے تھے وہ جوانی ہے دیکھ رہے ہیں طاقت و قوت اچھل رہی ہے آیا ہے پکڑا پتھر کو اٹھا کے پکڑ رکھ دیا اور پانی نکالتے ہیں بکریوں کو پڑا دیا بکریوں کو پڑانے کے بعد ان لڑکیوں سے بات نہیں کر رہے ہیں ہم دردی نہیں دینا ہے فَسَقَا لَهُمَا ان دونوں کو پڑانے کے بعد ایک درف کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے اور کہتے رَبِّ الْإِمَانْ زَلْتَ عِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ پیٹھ میں چوہے دھوڑ رہے ہیں بڑی بھوک لگی پریشان ہے کس سے فریاد کریں اپنے رب سے فریاد کریں رَبِّ الْإِمَانْ زَلْتَ عِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ اتنی بہادری کہ کیوں ایک دس آدمی جس کو اٹھاتے ہیں اگر بھوک لگی ہے تو اللہ سے کہہ رہے ہیں رَبِّ الْإِمَانْ زَلْتَ عِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ پروردگارِ عالم جو بھلائی ناجر ہو کہ میں بڑا مہتاج ہوں میں بڑا فقیر ہوں یہ نہیں کہ اپنی جوانی پر اپنی طاقت پر ناجر ہے کہ جو جی میں آئے کل گزرو نہیں اللہ کے فقیر ہیں تو کیا ہوا بیٹھی جاتی ہیں دونوں باپ پوچھتا ہے جنی جلدی کیسے کہا ایسا ایسا ماجرہ ہوا کہا جاؤ بلالا آتی ہے قرآن کی تعبیر دیکھو کہ ایک آئی لاجو شرم اور حیاء کے ساتھ شرماتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی حضرت عمر بن خطاب بتاتے ہیں کہ اپنے کمیز کی جو آستین تھی اپنے چہرے پر رکھے ہوئے آکے شرم کے ساتھ کھڑی ہوئی اور آج کیا ہے کہ کوئی بھی خاتون ہو وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں دار دے بات ہے آج ترقی کی علامت یہ ہے کہ عورت جتنی تیزی سے بات کریں کیا کہتے ہیں ہماری لڑکی تو بڑی فرفر انگریزی بولتی ہے اور صاحب لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے ایسی فرداتے سے تقریریں کرتی ہے کہ لوگ آس ہس کروڑتے ہیں تعلیم بیچتی ہے مجلس میں اور میری بیٹی نے فلاں درامی میں حصہ لیا تو ساری ہیروینوں کو پھیل کر دی ایسا کردار ادا کیا آپ یہ نہ سمجھو آپ تو مجلس میں بیٹھے ہوئے اللہ والے لوگ ہو لیکن مسلمانوں میں جو بڑے بڑے لیڈر ہیں مسلمانوں میں جو بڑے بڑے پیشوہ اور قائن ہیں ان کا عالم یہی ہے کہ وہ انہی باتوں پر فکر کرتے ہیں یہی ان کے لئے ترہی انتیاد ہے اور اسی کو اپنے لئے سرمایہ افتخاب سمجھتے کہ ان کی بیٹھنیاں کتنی بھولڈ ہیں کتنی زیادہ مردوں کے ساتھ زیادہ دور جانے کے ضرورت نہیں ہے صبح ہی صبح چلے جاؤ اس ٹیشن کے آپ کو نظارے نظر آئیں گے جو جو حرکتیں ہیں جو جو سکرتیں ہیں آپ نے ہم کوئی پانی پڑھایا ہے ہمارے اببہ آپ کو بناتے ہیں پہلے اببہ کا نام رہ لیا کہ کوئی شک و شبہ نہ پیدا ہو انہا ابی یدوک میرے اببہ بناتے ہیں چلیے آگے آگے شریک کہ راستہ بتا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا آگے میں چلو پیچھے آؤ یہ عزتوں کے رکھوالے پردے پر ڈھاکنے والے پردہ کھونے والے نہیں کہا پیچھے چلو اور کنکڑیاں ہاتھ میں لے لو جہاں جہاں مور آئے وہاں کنکڑی مار دینا ہم مور جائیں گے بولنے کی ضرورت نہیں آئے پہنچے تو اس لڑکیوں نے کیا کہا یا بدستہ آجیر ہو انہا خیر منستہ جاتر قبیج الامین ہر ایک گواہی دے تمہارے قمدار کی وہی جماح قبیلے کیا شباب جس کا ہو بیداغ غرب ہو کاری شباب کتنا بیداغ ہے کہ وہ عورت بہت بڑی وہ نڑکی بہت بڑی کہ ابباجال اگر آپ کو کوئی آدمی چاہیے کوئی مزدور چاہیے کوئی کام کرنے والا چاہیے تو اس آدمی کو رکھتے انہا خیر منستہ جاتر قبیج الامین بہترین کام کرنے والا مزدور وہ ہے جو قوت والا ہے اور امانت والا ہے کہا کیسے تم کو معلوم ہوا کہ یہ قوت والا بھی ہے امانت والا بھی ہے کہا کہ دس آدمی جس پتھر کو اٹھاتے ہیں اکیلے اس پہروان نے اٹھا کے پکر کر دیا اور کہا امین کیسے کہا کہ میں آگے آگے چل نہیں کہا پیچھے آؤ آگے میں چلو کنکڑی سے کہا ہاں ٹھیک ہے کہا انہی اُریدوان ان کے ہاں کا اہدب نتیہ حاتین نیک آدمی سارے آدمی جہاں دینا آدمی کہا کہ بلکل صحیح انتخاب ہے کہا کہ بھائی میں تمہیں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک تمہارے نکام لینا چاہتا ہوں ارہان تاجورنی سوانیہ حجج لیکن شرط یہ ہے کہ آنٹھ سال تک ہماری بکریاں چلاؤ آپ نے کہی دیکھا اتنی بڑی شرط اتنی بڑی شرط کہی دیکھا آج تو کہتے ہیں کہ لڑکی کا باپ فریٹ بھی دے اور کیا کرے ساپ گاری بھی دے بنگلہ بھی دے موٹر سائکٹ بھی دے فریٹ بھی دے کہتے ہیں سب کچھ تو دیا لیکن فریجیا تو دیا لیکی آلے پھلا کاؤن تو کیا لیکن جو شرائی وشین تو بھاگی رہ گئی وہ پھلا پڑوسن نے ہماری شرائی وشین بھی دیا تھا پھلا نے یہ دیا تھا پھلا نہیں نہیں یہ دیا تھا دھما کے بابو نے وہ دیا تھا اور ایک نے کہا کہ دیکھو وہ تو آپ کے بچے ہیں جو کچھ آپ چاہیں گے اپنے بچے کو دے دیں گے ہمارے بڑھا بڑی کے لیے تو خالی آپ حج کرا دیئے وہ اپنے کام چاہتا کچھ مانگو نہیں ہماری تو کیا سمجھے آپ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ اببہ میاں لڑکی کے گلتا مانگ رہے ہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں لتاجورنی سمانیہ حجت آج ساتھ تک ہماری مجدوری تردر پیٹیاں دے دیں گے کہا کہ ٹھیک ہے اور دس ساتھ پورا کر دو تو پھر تمہارے اوپر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے کیونکہ ایسی نڑکی کہاں ملنے والی جو حیاء کا پیکر ہے جو ایمان کا پیکر ہے اور ایسے گھرانے میں پلی ہوئی ہے جو اخلاق کا مجسمہ ہے اور آج لوگ ایسی نڑکیاں دھونتے ہیں بولڈ ہونی چاہیے گوری گوری بولڈ بولڈ نڑکی ہونی چاہیے اور جہاں ایک بات کرے تواق سے جواب دینے والی ہو اور کہاں دھیلے سے بولتی ہے بہت آہستے بولتی ہے تو اس کو تو بات ہی کرنا نہیں آتا ہے اس سے شالی کریں گے کیا کریں گے تو میرے بھائیو پھر بات میں کیا زندگی پر سر پہ ہاتھ رکھتے روتے رہتے زندگی پر پریشاہ رہتے تو نوجوان کیا سب سے بڑی چیز کیا اپنی عفت کے پادر اپنی قوت کو بنانے کا کام اور ساری دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان کا ایڈیر کون ہے مسلمان کا ایڈیر صحابہ کرام کی جماعت انبیاء کی جماعت ہے صحابہ کرام کی جماعت حضرت ماد ابن جبر حضرت زید ابن شابت حضرت زید ابن حالشہ حضرت عسامہ ابن زید یہ ساری لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں نے ایک ساتھی سے کہا کہ آؤ چلو بھائی علم حاصل کرتے ہیں مدینہ کے انساریوں کے بعد بہت علم ہے چلو علم حاصل کرتے ہیں تو کہا کہ جانے تو یار علم کیا حاصل کرو گے بہت بڑے بڑے لوگ موجود ہیں ہماری تمہاری کیا ضرورت ہے کہا کہ میں اپنے ساتھی کو چھوڑ کے چلا گیا میں جاتا ایک صحابی کے گھر کے دروازے پر لیڑ جاتا دو پہر کے وقت ہوا چل رہی ہوتی لو چل رہی ہوتی لیڑ جاتا وہ اٹھتے دو پہر کے بعد قیلولہ کرنے کے بعد گھبرا جاتے کہتے ہیں ارے حضرت آپ یہاں آئے ہمیں حکم دیاں ہوتا ہم حاضر ہو جاتے کیونکہ نبی صلی اللہ علم کے چٹا کے بیٹے تھے سارے مسلمان اپنے نبی کے گھر والوں سے محبت کرنے والے بے پناہ محبت کرنے والے احترام کرنے والے کہا کہ آپ نے کہا ہوتا ہم آ جاتے کہا نہیں ضرورت میری ہے اس لئے میں آیا ایک زمانہ کیا آیا حضرت ابن عباس رضی اللہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ عبد الرحمن ابن ععب جیسے لوگ ان سے قرآن پڑھنے آتے تھے حضرت عبد الرحمن ابن ععب کہ انہیں عشرہ مبشرہ میں سے اور وہ چھے آدمی جن کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے نامزد کیا تھا کہ مسلمانوں کے خلیفہ بننے کے یاہر حضرت اکرامی یہ تمام باتیں مسلمانوں کے لئے نوجوانوں کے لئے لمحے فکریہ آج ہمارے نوجوان اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں آج ان کے سامنے کتنی بڑی بڑی ڈھوٹیاں ہیں کتنے بڑے بڑے پروگرام ہیں کتنا بڑا بڑا مشن ہے کہ اپنے آپ کو بنائیں اپنے آپ کو سواریں اپنے آپ کو تیار کریں آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان کو کس نے فتا کیا ہندوستان کو کس نے فتا کیا محمد ابن قاسم نے کتنے سار کا تھا ستنہ سار کتابہ ابن مسلم جس نے چین کی سرحت پہ جھنڈے گاڑے کتنے سار کا تھا انیس سار کا تھا امام شافیر مطلعہ لے بیس سار کے اندر فتوہ دینے لگے اور ساری دنیا ملکہ بڑھ گیا کیا تھے یتیم تھے امام آوزائی کیا تھے یتیم تھے سفیان سوری کیا تھے یتیم تھے یہ سارے لوگ غریب مشکین امام بخاری کے اببہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا آپ کمالے میں بڑے بڑے برمہ کیسے پیدا ہو انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا اپنی زندگی کے کام کو سمجھا اور دنیا میں آگے بڑھنے کی جو ذرائع تھے ان ذرائع کو بنوئے کار لائے اور ساری دنیا میں چھا گئے حضرات اکرامی مسلمانوں کا مشن بہت بڑا ہے اور ان کی نگاہ میں بلندی ہونی چاہیے حضرت عمر بن عبدالعزید آپ دیکھتے ہیں ان کا نام بہت سنوہ ہوگا کیا فرماتے ہیں کہ پہلے میری تمنہ تھی کہ میں امیر بن جاؤں پھر جب عمارت مل گئی تو تمنہ ہوئی کہ میں مسلمانوں کا بادشاہ بن جاؤں اور جب خلیفہ بن گیا تو ساری چیزیں نگاہوں میں حیج ہو گئیں اب دل میں یقین تمنہ ہے کہ جنت پا جاؤں ان کے ایک بیٹے ہیں عبدالملک جن کا انتقار بیس سارے ہوئے بنی امیہ نے بہت ظلم کر کے لوگوں کا مال غصب کر کے جازال غصب کے اپنے پاس رکھا بہت سے لوگوں نے عمر بن عبدالعزید آئے تو انہوں نے جمع کیا بڑے بڑے غرمہ کو اور اپنے ساتھیوں کو کہ بھائی یہ جو جہادہ لوگوں کے حرف کی گئی ہیں بیت المال کا بہت سارا مال یہ جو عمرہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے کیا کیا جائے تو لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ ساہب آپ نے تو کسی کو دیا نہیں ہے آپ سے پہلے کے بادشاہوں نے دیا ہے تو آپ کے اوپر کوئی جرم نہیں کوئی معاخضہ نہیں ان کے بیٹے اٹھارہ انیس صاحب کے عبدالمریک بیٹھے ہوئے پوچھا کہ ہاں بھئی عبدالمریک صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہا کہ جس کے بعد طاقت ہے ظلم کو ختم کرنے کیا اور نہیں ختم کرتا ہے وہ بھی ذاریوں کے حکم میں کہا الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے ایسے اولاد دی ہے جو مجھے ظلم سے روکتا ہے جو مجھے صحیح راستہ بتاتا ہے جو نصیت کرتا ہے یہ نوجوان کیا تھے بھائیو حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر یہ سارے نوجوان مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ کے ذکر میں ہر دم اپنے آپ کو مشغول لکھنے والے اور جب میدان جہاد میں جاتے دنیا دیکھتی تھی آپ کو مارو میں کہ ابو جہل جیسے سورما کو کس نے مارا ابو جہل جیسے سورما کو کس نے مارا دو نوجوان بچوں نے اس کو مارا اس کو قدل کیا اور بڑے بڑے مار کے الحمدللہ مسلم اصحابے کرام کے بچوں نے بڑے بڑے مار کے سر کیے اللہ کی راہ میں اپنی گردنیں کٹائیں حضرت عمیر ابن سعد حضرت سعد ابن وقعات کے بھائی ہیں یہ جنگ احد میں چھپے پھر رہے تھے انہیں کہا کیوں چھپ رہے ہو کہا اللہ کے نبی نے دیکھ لیا تو ہم کو بچہ سمجھ کے وہ عوض کر دیں گے اس لئے میں چھپ رہا ہوں اور سامنے آئے اللہ کے نبی نے تو کہا اللہ کے نبی تم واپس جاؤ رونے لگے کہہ لگے نہیں اللہ کے نبی میں بھی جہاد میں جاؤں گا اللہ کے نبی نے ان کے رونے کو دیکھ کے اجازت دے دی یہ سب تربیت کا اثر ہے دراصل آج مشکل کیا ہے کہ وہ نوجوان ہمارے معاشرے میں کیوں نہیں تیار ہوتے کیونکہ آج جو ہم جیسے لوگ جو اپنی زندگی کا ایک رمبہ مرحلہ گزار چکے ہیں میرے بھائیوں آپ غور فرمائیے کہ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ارحمداللہ حاجی ہیں نماضی ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں لیکن ان کے گھر میں بھی ارحمداللہ بڑھ کے نعوذ باللہ ٹی وی موجود موجود ہے کیونکہ موجود بے شمال لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں ٹی وی موجود یہ ٹی وی کیا کرتا ہے ہر برائی کی نت نئے طریقے پر تعلیم دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا وَقَرْ رَحَ الْاِلَيْكُمُ الْقُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْإِسْيَانُ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے دلوں میں کفر گناہ اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دیا بتاؤ کہ کیا جنوں کے گھر میں ٹی وی ہے ان کے گھر میں گناہوں کی ناپسندیدگی ہے ٹی ہے چاہاں یadin باندگی ہے ڈی